بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آپ کی اور میری طاقت کو بہار رکھنے کے لیے اللہ نے بور کا درخت پیدا کیا ہے برگد بعض لوگوں کی طبیعت کے اندر حرارت ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں گرمی کی بحث ہے عدویات ہمیں موافق نہیں آتی لیکن برگد یہ اللہ کی نعمت ہے سردویہ اور موت دل بھی اور موت دل ہونے کے باوجود بھی یہ قوتِ با کے لیے امساق کے لیے آساب کے لیے پٹھوں کے لیے بہت بڑی عدویات میں سے دعائی ہے آپ حضرات کے سامنے آج ہیں ایک مختصر اور چھوٹا سا فارمولا لیکن وہ ہے بڑا زبردست خوبرا ہوتا ہے ثابت ناریل یہ ناریل آپ ثابت لے لیں یہ آتا تو انڈیا سے ہے زیادہ ہے لیکن آپ پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ ہے ہر موسم میں ملتا رہتا ہے ثابت سالم کو لے کے اور ہیں اس کے اوپر ایک چھلکہ ہے بہت سخت آپ اس کو اٹا لوگے اٹانے کے بعد ہیں اس کے اندر ایک اور نرم چھلکہ ہے اور اس کے اندر پانی ہوتا ہے آپ نے ایک ٹکڑا کاٹنا ہے اس کا اس کو توڑنا نہیں ٹکڑا کاٹ کر تالم کھانا اور سالم موسلی تالم کھانا سالم موسلی یہ آپ نے جاوہ چار چار طولہ موٹا موٹا کھوڑ کر یہ جو ناریل کو ایک ٹکڑا آپ نے نکالا ہے اس میں سے ان حدویات کو اندر ڈال کے اور اوپر اس کے وہی ٹکڑا لگا دو اور اس کے اندر آپ نے بوڑ کا دودھ اتنا ڈالنا ہے کہ وہ بلکل بھر جائے خود نکال لو پنساری سے پتہ کر لو برہ بزار کے اندر یہ ملتا ہے تو آپ نے یہ دوئیاں تالمانہ اور سالم موسلی ڈال کے اور اس کے اوپر بوڑ کا دودھ ڈالنا ہے ازنا ڈالنا ہے کہ وہ بھر جائے اور اس کے اوپر آپ نے وہی ٹکڑا رکھنا ہے جو آپ نے کھاٹا ہے ناریل کا خوبرے کا اب اسے آٹا کے ساتھ اچھی طرح ملفوف کر لیں لیب کر لیں اور لیب کرنے کے بعد ایک طریقہ یہ ہے کہ گائے کے روگن گائے کے یا وہ گی کے اندر آپ اس کو بریاں کریں اگر گائے کا گی نہیں ملتا اب جب یہ آٹا لگانے کے بعد خوشک ہو گیا ہے تو جہاں خاک ہوگی یہ راک ہوگی آگ جلانے کے بعد کوئل ہی نہیں ہوں گے لیکن اس کے اندر گرمی موجود ہوگی کوئلوں کی آگ ہے اس پر آپ نے اس کو سرخ کرنا ہے چاروں طرح سے سرخ کرنے کے بعد آپ اسے یا وہ تھنڈا ہونے دیں اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو کوٹ لیں اور پھر کوٹنے کے بعد یعنی ناریل کو بھی اور نالیے کے ساتھ ان ادویات کو بھی آپ نے کوٹنا ہے تو کوٹنے کے بعد ہے آپ اس میں ہم وزن مصری ملا لیں ہم وزن مصری ملا کے آپ اس کو سنبھال کے رکھ لیں انشاءاللہ لزیز ہے زوفِ با کا خاتمہ ہو جائے گا آپ نے یہ استعمال کر لیا ہے چمچ صبح شام تو ایک سال تک ہے کسی اور دوائی کی کھانے کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی کم از کم ایک سال قوت قوتِ با اور امساق بدرجہ کمال رہے گا اور یہ ایسا مجرد و نسخہ ہے جنہوں نے بھی استعمال کی آئی تک اس کی تعریف کر رہے سمجھ آ جائے تو استعمال کریں شیئر کریں سبگرائز کریں بیل آئیکن کو دبادیا کریں عقیم علیہ السفد علیہ کو اپنی دعا میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ